لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سے دو باتیں کرنی ہے میں نے پہلی بات اس ویڈیو میں کرتا ہوں اور پھر ایک اور بات ہے اس کے لیے اگلی ویڈیو آپ دیکھئے گا ایک سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ پھر اسلام میں یہ فالن اینجل کون ہے دراصل یہ جو کانسپٹ ہے نا فالن اینجل کا یہ ہمارے پاس عیسائیوں سے آیا ہے یہودیوں سے آیا ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے خاص طور پر تورات میں یہ لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اینجل تھا یعنی کہ فرشتہ تھا اور کیونکہ اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا اسی وجہ سے وہ اس کو فالن اینجل کہتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے ہماری تعلیمات اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ فرشتہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں تھا وہ ہمیشہ سے جن تھا اور وہ ایک الگ مخلوق ہے اس لیے اس کا شمار فرشتوں میں نہیں ہوتا ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہیں جن کو یہ مغالطہ لگ گیا ہے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو اور اس میں لفظ جن کا شمار نہیں ہے اسی لیے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شیطان بطور فرشتہ انکلوسف تھا اس میں اسے شامل کیا گیا تھا دراصل شیطان جو ہے وہ ان جنات کی جب پٹائی لگائی گئی زمین پر تو یہ وہ قیدی جن تھا جو زمین سے پھر آسمان کی طرف گیا تو یہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور تعلیم اور علم میں ترقی کرتے کرتے ان کا استاد بن گیا تو گویا وہ وہیں رہتا تھا پر ان میں تھا نہیں ان میں شامل ضرور تھا اس لیے جب خطاب کیا گیا تو کلہم اجمعون کے زمن میں وہ بھی آ گیا اچھا پھر اللہ تعالی نے اس کے بارے میں قرآن میں بڑے واضح طور پر کہا کہ کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا اور پھر اس نے اپنی تخلیخ کے بارے میں خود کہا کہ میرے رب آپ نے مجھے تو بنایا ہے آگ سے اور آدم کو بنایا ہے گارے سے کیچڑ سے مٹی سے تراب سے تو میں تو اس سے اچھا بنا تو میں جب اس سے اچھا بنا ہوا ہوں اچھی چیز سے بنا ہوا ہوں تو میں اس کے آگے کیوں چھکوں اور جبکہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرشتے تو نور سے تخلیخ کیے گئے ہیں نہ کہ آگ سے اسی لیے شیطان ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا جنات میں سے تھا جو ملائکہ کے ساتھ آسمان میں قیام پذیر تھا ایک مقررہ مدت کے لیے اس کے بعد جب اس نے سرتابی کی غرور کیا تکبر کیا تو وہاں سے نکال دیا گیا اچھا ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہوتا کہ وہ حکم عدولی کریں نافرمانی کریں اور شیطان نے نافرمانی کی فرشتوں نے بھی سوال اٹھایا لیکن اس سوال میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سوال کو شامل نہیں کی اگر آپ قرآن کا ڈیٹیل میں متعلق کریں تو فرشتوں کا جو سوال تھا وہ اس چیز سے متعلق تھا کہ باری تعالیٰ آپ ایک ایسی چیز تخلیخ کر رہے ہیں ایک ایسی چیز تو بنا رہا ہے ہمارے رب کہ جو زمین میں خون کرے گا فساد کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ تم جانتے نہیں جو میں جانتا ہوں تمہارا علم قلیل ہے اور وہ تمام کانورسیشن بڑی تفصیل کے ساتھ ہم سیرت آدم علیہ السلام میں قصص الانبیاء کے زمن میں کور کر چکے ہیں اور بہت ساری مقامات پر ابلیس کے زمن میں جنات کے زمن میں پوری سیریز موجود ہے جنات پر اس میں بھی یہ بات بڑے واضح طور پر ہم بتا چکے ہیں کہ اس زمن میں شیطان کا موقف کیا تھا اور ایک اور میں نے خاص ایک درس ریکارڈ کیا ہے آپ ضرور دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ابلیس کا انٹرویو قرآن کریم سے ان آیات کو ہم نے جمع کیا ہے جو ابلیس کے مقالمے ہیں اور ان کو ہم نے سوالی شکل دے کر ابلیس کے ان جوابوں کو وہاں نقل کیا ہے بہت اچھا درس ہے اگر آپ چاہیں تو اسے ضرور سنیں تاکہ آپ کو ابلیس کا موقف اور ابلیس کی باتیں جو قرآن میں ذکر ہیں ان کے بارے میں پتا ہو اور انسان کی ہدایت کا سبب بنے کہ وہ خود تو کیا سوچتا ہے اور ہمیں کیا رہ دکھاتا ہے کہ ہم جہنم کا اندھن بنے بہرحال تو ابلیس کانا من الجن وہ جنوں میں سے تھا وہ اپنے رب کے حکم سے پھر گیا اسی لیے وہ دور کر دیا گیا اور جہاں تک ہاروت اور ماروت کا تعلق ہے اس پر میں آپ کو درس دے چکا ہوں جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے تو پھر ہاروت ماروت وہ بھی تو فرشتے تھے پھر انہیں کیوں سزا دی گئی اور وہ کیوں زمین پر اترے اور انہوں نے کیوں گناہ کیا تو اس پر ایک درس پورا موجود ہے آپ چاہیں تو ہاروت اور ماروت کی حقیقت کیا ہے اس پر اس درس کو سن سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ